نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرت القرآن البررہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسے فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے جو فرشتے بندوں اور رب کے درمیان سفارتکاری کا کام انجام دیتے ہیں القرآن جو بڑے ہی نیک ہیں القرآن جو بڑے ہی معزز ہیں البررہ جو بہت ہی زیادہ نیک ہیں اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے قرآن سے جس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے فرشتے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں جن سے فرشتے جس کی صحبت میں آنا شروع کرتے ہیں شیطان ان کی صحبت سے دور بھاگنے لگتا ہے فرشتے جن کے قریب ہونے لگتے ہیں شیطان ان سے دور ہونے لگتا ہے آپ نے جنگِ بدر میں دیکھا جنگِ بدر میں کفرِ مکہ کو ابلیس نے اکسایا اکسا کر میدانِ جنگ میں لے آیا اور جب میدانِ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو اتر کر لڑتے ہوئے دیکھا تو پلٹ کر بھاگنے لگا الٹے قدم جانے لگا الٹے قدم بھاگنے لگا نجدی بوڑے کے انداز میں اس نے شکل اختیار کی تھی تو اس نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا تم بھاگتے کہا ہو تو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دے سکتے فرشتے سامنے ہیں اب میں یہاں نہیں رہ سکتا وہ پیچھا چھڑا کر بھاگتا ہے میرے بھائیو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو ہم قرآن میں سے وہ حصہ اتارتے ہیں یا قرآن کو اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو اوہام و خرافات کی دنیا سے باہر نکل کراؤ